بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وطالعہ کی ہیں جو دونوں جہانوں قرب ہے اور پوری کائنات پر قبضہ قدرت اس اللہ سبحانہ وطالعہ کا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر اور ان کے صحابہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفظہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوئی لے رکھی تھی اور اس سے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کپڑا سیا کرتی تھی اور اندھیری رات میں وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ مجھے نہ ملی اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور کی شواؤں سے سوئی دکھائی دینے لگی اور میں نے ہنس کر اس کو اٹھا لیا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْعَافَاكِ شَمْسٌ وَشَمْسِ اَفْزَلُوا مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک دنیا والوں کا بھی سورج ہے اور میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے اور کیوں نہ ہوتا اور دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کار دی تھی اور اگر میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھ لیتی تو وہ اپنے قلیجے کار دیتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے سارا حسن چھپایا اور یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا کیونکہ کائنات میں ایسی ہوئی آنکھ ہی نہیں تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر برداشت کر سکتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے اتنے پیارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ پاک نے چھپایا کہ کوئی آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کے سورج سے مثال دینا پڑی دنیا کا سورج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بے نور ہے دنیا کا چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بے نور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین اتنے جمیل اتنے خوبصورت کہ پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی حسین پیدا نہیں ہوا اور آپ جیسا کوئی خوبصورت پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت تک کوئی آپ جیسا حسین آپ جیسا خوبصورت اور آپ جیسا اچھے اخلاق والا کوئی پیدا ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے پوری کائنات وجود میں آئی اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس پوری کائنات کا نظام بنایا سوالاک انبیاء علیہ السلام کو مبوس فرمایا اور ساری کائنات کا نظام سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بنا